وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی نفع اچھا فوراں جب آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو یہ کہتا ہے نہیں ہم نے تو کبھی کسی بابے کی عبادت کی نہیں دیکھیں جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نفع صرف عبادت کے دوار سے نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع ایک مرے وے شخص جو قبر میں پڑھا ہے اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ قیدہ رکھتا ہے کہ یہ میری بھینسوں کا دودھ خوش کر سکتا ہے اس کے نام کی میں نے گیاروینہ دی تو میرے اوپر کوئی مسئیبت آ سکتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں تو آپ بھی شرکی کر رہے ہیں اور شرک کیا ہے آدھی آیت لیتے ہو کہ ہم تو جی عبادت تو کوئی نہیں کرتے ہیں اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفع کی ہے سرکار ساتھ ذکر کی ہے مَا لَا يَعْضُرْهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ جو ہستی ہیں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کو تو بکار ان رہے یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں سیم بوئی منٹیلٹی اے سیر داتا صاحب کو نہیں مانگتے اے اللہ دے حضور ساڑھے سفارشی نے ہم سلطان الہن سے تو نہیں مانگتے یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانگتے ہیں پیچھے یہ اللہ ہے اے نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے نہیں پیچھے اللہ ہے جی سام نہیں ہے سرکار پھر اس کا جواب اللہ طرح نے جس انداز میں دیا ہے وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کتنی گستخانہ بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُل اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے نہ اسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر ہائے 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 اللہ کے علم میں تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو اللہ تعالیٰ دیکھیں غصے کا اظہار اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دست دیو کہ اس فارشی میں میرے حضور میں مقرر کیتے ہیں منو دیکھو ہی نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا ہے ہائے 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 اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب ہی ہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کوئی داتا بنایا ہو کہ میرے بحاف کے اوپر وہ سفارچی ہوگا سبحانہ وتعالی عم ما یشرکون پاک ہے وہ ہستی بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں مشرکو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیئے اور ہستیوں کے ساتھ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بلکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پروانی کی کہ لوگ کیا بات کریں گے کس لیول پر اتر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز سمپل اور بہتر اور بلکل کھلا ڈلا اللہ تعالیٰ عنہ رہا ہے اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و عثمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقرد کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے جب ہم نینے ریورٹ ہوئے نا دوہزار آٹھ نو کی بات ہے تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا تو وہاں ایک دافت اسلامی کے بھائی تھے تو وہ نماز پڑھاتے تھے ہم ان کے بیچے نماز پڑھتے تھے عرف الہدین کے ساتھ وہ بڑے حران ہوئے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے بیچے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرق اور کافر سمجھتے ہیں اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوق کون سی ہے تو خیر ہم نے ان سے گپ شب شروع کی کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھارائیں چائے پلائیں آپ کو اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں ہم ان کے گھر چلے گئے انہوں نے وہاں سے جال حق نکالی اب جال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑی بھی نہیں نکلی بھی تھی نینٹی فور کے اندر ایف ایس ای میں اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے وہ ساری تو ہمارے علم میں تھی تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اتراز کیا ہے تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھئی آپ کا جو عقید ہے نا مرے وے لوگوں کے بارے میں ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ نیکی پر اس گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں لگ رہو لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے عبادت اللہ کی ہوگی مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُوء اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اَعِلَهُمْ مَا اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مابود بھی ہے جس کی ایکوالٹیز ہوں قَلِيلَ مَّا تَذَكَّرُونَ بہت کام بھی تم نصیت حاصل کرتے ہو تو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی کوئی پیغمبر جن فرشتہ کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھ دیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے گویا آپ نے اسے مابود مان لیا تو وہ کہہ لگا ہے قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے پیرلل میں رب مانو اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو حزباللہ ہیں اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں تو میں نے اسے بتایا ہے قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سارے کے سارے وصفے کو سیٹل کر دی ہے بنی اسرائیل میں بھی ہے سورة المائدہ سے میں نے کہا کہ یہ پڑھو اب یہ وہ چیز تھی جو جال حق میں تو نہ انہوں نے لکھی نہ یہ مسئلہ ان سے حال ہونے والا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورة المائدہ کے اندر عیسی ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے ان کی ماں کو سینٹرڈ کر کے بالکل کھول کر توحید بیان کر دی تو آیت نمبر یہ سیونٹی فائیو مل مسیح ابن مریم الا رسول عیسی ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول قد خلط من قبل ہی الرسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں و امہ صدیقہ اور ان کی ماں سچی عورت تھی کانا یا اکولان الطعام دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے انظر کیفہ نبیین لہم ال آیات ثم منظر انا یعفقون دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور پھر ان کی طرف دیکھو جو الٹے پڑے جاتے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ اے نبی تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو ایک تو من دون اللہ انہیں کہہ دیا جو یہ کہتے ہیں جی بوتوں کے بارے میں یہاں عیسی ابن مریم اور ان کی والدہ کو من دون اللہ کہا کیا ان کی عبادت کرتے ہو تو کہنے لگا دیکھیں نا جی ہم تو عبادت نہیں کرتے ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں میں نے کہا نال لکھے ہیں مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ بَرٌّ وَلَا نَفْعَ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ ہی سننے والا علم ہے میں نے کہا پچھلے اسے کو چھوڑ دے اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے تو شیخ عبدالقادر جلانی تے شاہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرا عبدالقادر جلانی تے شاہی کوئی نہیں مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیری رابعہ بسریہ تھے شاہی کوئی نہیں اگر وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے لا جو بڑے باپے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر